اسلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ دراز سے ہم انسٹارمنٹ میں چیز کس طرح لے سکتے ہیں تو اس کو جیسے پتا آئے کہ دراز اس وقت پاکستان کی سیلک برم ہے چلتا ہے دراز کی طرف یہ راہ ہمارا دراز اور یہ راہ ایک بڑڈر جو میں نے چوز کی ہوا اے ٹوین ٹی ون ایس موبائل اس پر ہر چیز آرڈر کر سکتے ہیں وہ دس ہزار روپے سے افر ہونی چاہیے یہ اے ٹوین ٹی ون ایس موبائل ہے سمسنگ کا تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ انسٹارمنٹ اپ ٹو 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 منس بارہ مائنے دو ہزار ساتھ سو چونٹر روپے پر مائن یہ ڈیلیوری یہ سرویس یہ راہ ہمارے ساتھ یہ ڈیلیوری ہوگی اور بائی ناو کرتے ہیں یہ پہ آپ بائی ناو پر کر لیں اس کے بعد ملچے پروسیڈ ٹو پے کر لیں یہ ایک سو تیز آرڈ کے اپن بلکوی چارجز ہو جائیں گے اور اس کے بعد انسٹارمنٹ کر لیں انسٹارمنٹ کرنے کے بعد یہ پہ آپ دیکھ رہے یہ پہ لکا ہوا ہے کہ آپ کا ایزی منت انسٹارمنٹ کی ایو فیس ہے وہ مارک اپ کے احساب سے مطلب ان کی جو بینک چارجز ہوتی ہیں ان کے احساب سے مصی بی اپل پوائنٹ فائی پرسنٹ سے مون پوائنٹ فائی پرسنٹ اور پندرہ سو پلس افیدین کی جو چارجز ہوتی ہیں اس کے ساتھ اور سٹینڈر آپ کو زیرو پرسنٹ مطلب کوئی چارجز نہیں ہوگی پہلے 3 مہینیں پھر 6 مہینیں 5.5 مہینیں پھر اگلے بارہ مہینیں 11.5 پرسنٹ بارہ مہینوں کے لئے بہن کال فلا بھی نہیں کوئی چارجز نہیں ہوگی اور ہی بھی اپ کے پاس 600 600 600 یا 1.5 پرسنٹ آپ کے اوپر اس کی چارجز ہوگی سو میں آپ کو بتاؤں گا بتاتا چلوں کہ جب آپ جب انسٹارمنٹ پہ چیز مانگوائیں گے تو ان کی کوئی شرائز ہوتی ہے تو یہ پہ ان کی کچھ مخصوصی اکاؤنٹ اور بینکس ہوتے ہیں آپ دیکھر ہوں یا پہ سلیکٹ ون بینک سچینڈر چارٹڈ بینک ہے یا پہ سلک بینک ہے بینک کالفالہ یویل انسیوی اگر آپ کے پاس ان بینک میں اکاؤنٹ ہے تو آپ اگر پروسیڈ کر سکتے ہیں اب نہیں کر سکتے تو چلتے ہمیں یویل کی طرف یویل کی طرف یویل کی طرف یا پہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے مطلب چوائس کر لے کہ آپ کو کتنے مہینوں میں پیرمنٹ ادا کرنی ہے یا پہ بارہ مہینے چھ مہینے تی مہینے میں بارہ مہینے سلیکٹ کر لیتا ہوں یا پہ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اپنا کارڈ نمبر مطلب آپ کا جو کارڈ نمبر پہ مطلب کتنے مہینے شاہ سے بارہ لفظ ہوتے ہیں وہ یہاں پہ لکھ لیں اس کے بعد آپ کا جو نام ہوتا ہے کارڈ پہ وہ لکھ لیں ایکسپائریشن ایکسپائری ڈیٹ لکھ لیں اپنے کارڈ کے اور سیوئی کارڈ کے پیچھ ایک چھوٹا سا تین ہنچوں پہ مشتبل نمبر ہوتا ہے وہ نمبر یا پہ سرچ کر لیں یا پہ حجر ٹرنزن کنڈیشن کی طرف یا پلازمی پہ لیں کیونکہ یہ دھیائی ضرورت ہے میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلو یہ ضرور نوٹ کریں اگر آپ کے بینک میں کم اسکل تین تیس چھونتیس ہزار روپے ہونے چاہیے تو ہی آپ اس کو پریسیڈ کر سکتے ہیں پر نہیں آپ کی جو پیسے ہوتی ہیں یہ خود وہ بلاغ کر کے بلاغ کر دیتے ہیں ان پیسوں کو پر نکال بھی نہیں سکتے ہیں وہ دیری پڑے ہوتے ہیں اگر آپ پہلی اس کی جو شرائط ہوتی ہے وہ یہ آپ جب انسٹالمنٹ پہ چیز لیں گے تو وہ کم اسکم دس ہزار روپے سے اوپر ہونی چاہیے تو فری میں یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک وقت میں اور ان کی جو دوسری شرائط میں آپ کو بتائی تھی کہ یہ آپ ایک انسٹالمنٹ مطلب قصد پہ آپ چیز لے سکتے ہیں ایک ہی آئیٹم مطلب ایک پروڈکٹ ہونے چاہیے اور آپ کی جو انسٹالمنٹ پہ آپ چیز لیتے ہیں تو وہ کم اسکم ساتھ دن لیں گے اپروف کرنے کے لئے اور ساتھ میں یہ پہ دیکھو نمبر فور میں یہاں پہ واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ چیک کر لیں اگر آپ کی کریڈٹ جو ہے وہ اس کے برابر ہونی چاہیے یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے تب ہی آپ کو چیز مل سکتے ہی ورنہ نہیں سو جس میں آپ کو نمبر فور کے بارے میں بتا رہا تھا اس کے بارے میں آپ کو نمبر فور کے بارے میں بتا رہا تھا سو پانچھے کی طرف آتا ہے آپ کہیں گے یہ اس انسٹالمنٹ جو ہوگا اس کے مارک اپ پلانس یہ سٹینڈر چارچڈ کی طرف لیمیٹڈ یہ آپ کی مارک اپ فری ہے یا آپ کسی کیا پاس ہے آپ دیکھوئے سلک بینک سلک بینک میں ہے سلک بینک اس پہ چارجز ڈالتا ہے باقی کوئی بینک اس پہ چارجز نہیں ڈالتا ایمی آئے پروسسنٹ بھی فالونگ اس پہ چارجز یہ بھی اسی طرح بتا رہا ہے کہ اس پہ چارجز کتنے بلتے ہیں مطلب سلک بینک اپ پلانس سرہ ہی کہ بتا رہا ہے سو یہ نمبر یہ نمبر ساعت آپ کو بتا رہا ہے ساعت جو ٹرمزین ٹڈیشن اگر آپ چیز پر ہی تے ہو وہ ٹرانزیکشن ان کی جو پیسے وہ اس منتنی اگلے منت سے یہ شروع ہو جائے کہ آپ کی جو اسٹرمنٹ ہے ستہ ہی سو اسی ستہ چٹر روپے وہ اس سے کٹیں گے اگر آپ درا سے چیز خریدتے ہو تو وہ ساتھ ورکنگ ڈیز آپ کی کریڈٹ کارٹ پر لگا دے گا وہ اس کو چیک کرنے کے اگر آپ اگلی ہفتے ہو تو اگلی ہفتے ہو تو اگلی ہفتے اس کی اپروف ہو چاہیے گا اگر آپ کانسل کرتے ہوں تو یہ کسٹمر کی وہ بنتا ہے بنتا ہے، وہ بینکو فون کرے اور بینک والے کو بول دیکھ انسٹارمنٹ پر اینا پہ انسل کر دیں سو یہ رہی ان کی ساری ان جو ٹھنز اگر انڈیشنز ہے سو ہاپس پیچھے آتے ہیں سو ہی اپر بیک آنے کے بعد یہ میں پینا ہواپس پہ آ جاتے ہیں پیچھے آگر انسٹارمنٹ پر یہ مطلب سو اس وقت اب دیکھ رہی اپنی مطباک اس کو پھل کر دیں اس کے بعد پینا کر دیں تو اوڈر خود بخود واپر ہو جائے گا آپ کی جو تمام سی تفصیل بغیرہ ڈیٹیل سے وہ آتک پہنچ گئے گی فر اگزمپل آج جمعہ یا جمعہ رات ہے تو مطباک تردے ہیں تو اگلے تذرے کو آپ کو اپروف ہو جائے گا کہ اپنے اگلے تذرے کو آپ کو اپروف ہو جائے گا اور تن سے چارٹر میں آپ کو اپکی چیز بھی انڈیلیور ہو جائے گی سو مجھے امید ہوگی کہ آپ کو ایک آسان سا ٹوپک تو آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور اس طرح کیوں رہے چیز ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل تو سبسکرائب اور لائک کرے